اسلام علیکم طبیقت مزاد کیسے ہیں آپ لوگے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں صحت و ایمان کی بہتری ناکت میں ہوں گے جدر بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اچھا ایسا ہے کہ ایک تو موسم یہ چینج ہو رہا ہے بارشوں کا سیزن ہیں تو اس میں آپ نے نیروں ساپنا کیا رکھنا ہے اپنے چانے والوں کا کیا رکھنا ہے چونکہ یوں نو ویلز ابھی بماریوں کا سیزن ہے ابھی نزلاز کا مخار و اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ جانیں گے تو بہت سارا اپنا خیار رکھنا ہے دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لیے ریسنڈی ایک اچھی خبر آئی ہے گورمنٹ سیکٹر سے گورمنٹ نے ایک بولٹ فیصلہ لیا ہے لیکن اس کو مشروع کر دیا ہے کہ جیسے ہی ہم اٹھارہ تاریخ سے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو سٹار کرنے جائیں گے اس سے پہلے ہم ایک ریویو کمیٹی بٹھائیں گے جو چودہ یا پندرہ کو ختمی فیصلہ لے تو بات ابھی بھی ڈاؤٹڈ ہے اور یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں یہ بلکل کلیر ایڈڈ ہو جائیں کہ ان کا کوئی کسی قسم کا سین نہیں ہے کہ یکنے فروری سے پہلے ان کی کلاسیں سٹارٹ ہوں گی اور ان کے فیزیکلی پیپر ہوں گی مجھے فیزیکلی پیپر ہوتے ہوئے نظر نہیں ہیں دوسری بات جو میں کال آپ سے بات کر رہا تھا کہ میرے مائل سے سکیپ کر گیا کہ میں نے کس کوری کانسر دینا تھا جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ بڑی جنرل سی کوری تھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ سپیشل اگزیمز ہو رہے ہیں ابھی ماسٹرز کے ہو رہے ہیں اس کے بعد بی ایس کے ہوں گی بی ایس کے کرنٹ سمیسٹرز کے رننگ سمیسٹرز کے جو پاس آؤٹ ہے ان کے تو ہو رہے ہیں لیکن یہ جو رننگ سمیسٹرز ہیں ان کے جو پرانے معاملات ہیں فرسٹ میسٹرز میں کسی کا تھرڈ کا درڈ نہیں آیا کسی کا فیفز کا درڈ نہیں آیا ہم آج سی 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 س جائے گی یا ہمارا وہ اونلائن کا رضا کینسل کر دیا جائے گی تو بیٹا ایسی کوئی سی نہیں ہے آپ تحمل سے سکون سے اتمنان سے اپنا پیپر دیں کسی قسم کی کوئی ورہی نہیں ہے اگر آپ کا فیسیکلی پیپر جو پیپر آپ نے دیئے سے اس کا رضا رہا جاتا ہے تو بیلن گوٹ اور اگر نہیں آتا تو دیفنیلی آپ نے جو اونلائن کا پیپر دیا تھا اس کا آپ کو یہ بلکل ایسے ہی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا سید ابول المدودی ہمارے جو پیر و محشد ہیں ان کے پاس ایک یہودی عالم آگیا پادری جسے اب وہ ہوتے ہیں تو پادری نے آکے کہا ہے مدودی تو بڑا کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اب آج کے بعد مرنے کے بعد قیامت آئے گی ایک دوسری زندگی شروع ہوگی اگر تو اس بات کو ثابت کر دینا تو میں آج ہی مسلمان ہو جاؤں وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا مر گئے تو بس مٹی ہوگئے تو مولانا ابول المدودی نے بہت پیاری بات کی سیدی مدودی نے فرمایا کہ سپوس پروبیبیلٹی پہ جالے جاتے ہیں سپوس فارہ وائل آپ سپوس کر لو کہ میں مسلم ہوں اور آپ غیر مسلم ہیں اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی آخرت ہوگی اور جزا اور سزا کا دن ہے اور کچھ لوگ جنت میں ڈالے جائیں گے کسی کو جہنم میں جانا پڑے گا سپوس کہ یہ میرا مفروضہ اس کو مفروضا مان لو ایک لمحے کیلئے اور آپ کی بات سچ ہے دنیا میں زندگی آپ نے بھی گزار دی اور زندگی میں نے بھی گزار دی مرنے کے بعد آپ بھی مٹی ہوگئے اور میں بھی مٹی ہوگیا تو کیا مرنے کے بات مجھے کوئی نقصان ہوگا تو زندگی میں نے دنیا میں گزاری تھی مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان ہے کیونکہ مٹی آپ بھی ہو مٹی میں بھی ہوں تو کیا نقصان ہوگا دونوں مٹی ایک جیسی ہے اور فار آوائل ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لو کہ میری بات ساتھ چاہر آپ کی بات غلط ہے اگر آپ کی بات کو ساتھ مانا جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن فار آوائل یہ سپوس کار لو پرویبیلٹی میں چلے جاؤ کہ اگر میری بات ساتھ نکل آئی تمہاری بات اٹھی نکل گئی تو پھر بتاؤ میں تو بات جاؤں گا جنتوں میں چلا جاؤں گا تمہارا کیا ہوگا تو اس اگزیمپل سے میں یہ آپ کو یہی میسیج کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فار آوائل کے اگر وہ فیزیکل پیپر کنسیڈر نہیں ہوتے تو اون لائن پیپر جنہوں نے دیئے ہوں گے ان کو فائدہ ہو گیا اور جنہوں نے نہیں دیئے ان کا پھر کیا ہوگا سمیسٹر ایکسٹرز آئے گا تو بیٹا کچھ فیصلے آپ نے پولڈ بچوں کو شاید گائیڈ نہیں کرنا چاہتے یا ان کی وہ انٹینشن ہی کچھ ہو رہے ہیں I have no idea about that but the thing is that we have to facilitate students on our end as much as we can do دعوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیوں نہ سکتا